اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اسادزے کرام اور میرے پیارے دوستو السلام علیکم آج جمادی الثانی کا مہینہ ہے یار غار کا مہینہ ہے کہ جس کو جھولی پھیلا کر حضور نے کہا تھا کہ اے ابو بکر میں نے سب کے احسان اس دنیا میں چکا دیے لیکن اللہ کی ذات کی قسم کہ تیرے احسان میں اس دنیا میں نہیں چکا سکا اور وہ آخرت میں اس کا بدلہ اللہ ہی تجھے دیں گے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ صدیق اکبر کیوں کہا گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہکہ لگاتے ہوئے جا رہا تھا ایک شخص تھوڑی دیر بعد اس کو ولید ملا اس نے اس کو وہ بات بتائی وہ دونوں بھی ہسنے لگے اس کے بعد ان کو ایک اور شخص ملا انہوں نے اس کو بھی وہ بات بتائی اور وہ تینوں آپس میں ہسنے لگے کیونکہ انہوں نے بات ہی کچھ ایسے انداز میں آپس میں کی تھی بات وہ یہ کر رہے تھے کہ بڑا عجیب شخص ہے کوئی ایک رات میں کیسے ہزاروں میل سفر کر کے مسجد اقصہ میں جا سکتا ہے اور پھر وہاں سے صرف ایک ہی رات میں کیسے آسمانوں کے چکر لگا کر آ سکتا ہے وہ ہنس رہے تھے کہ آج تو ابو بکر کو ہم بڑا شرمندہ کریں گے آج تو بڑا مزہ آئے گا بڑے نعرے لگاتا پھر رہا ہے دین کے تعلانوں کے پاس جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے ابو بکر جا رہے ہیں تو انہیں بلایا اور فرمایا کہ کیا تم یہ یقین کر سکتے ہو کہ کوئی شخص ایک ہی رات میں یہاں سے ہزاروں میل سفر کر کے مسجد اقصہ میں پہنچے اور پھر وہاں سے ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے ان کی حسی اور خوشی میں مزید اضافہ ہوا تو انہوں نے کہا تیرا پیغمبر تو یہ کہتا اپنے لوگوں کو پھر رہا ہے انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے حضرت ابو بکر نے جواب دیا انہوں نے کہا اگر یقین نہ ہو تو خود جا کر دیکھ لے انہوں نے پھر جواب دیا حضرت ابو بکر نے کہ کیا واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں انہوں نے کہا یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لے انہوں نے کہا اگر وہ فرما رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کیونکہ حضور کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حضور کی نہیں بلکہ خداِ ذلدلال کی بات ہوتی ہے اس ایک ربِ کائنات کی بات ہوتی ہے وہ حضور کی زبان اصل میں پیچھے خدا کی زبان ہوتی ہے خدا کی مرضی سے حضور کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں حضور کی اپنی مرضی سے زبان سے الفاظ نہیں نکلتے میرے دوستو حضرتِ عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاروں بری رات میں یہ سوال کیا کہ آقا اے نامدار کیا کوئی ایسا شخص بھی اس دنیا میں ہے کہ جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں تو حضور نے فوراں جواب دیا کہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پر حضرتِ عائشہ تھوڑی غمگیر ہوئی کیونکہ انہوں نے امید کیا لگائی تھی کہ میرے بابا کا نام آئے گا حضرتِ عبو بکر کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پریشان دیکھ کر پوچھا آئشہ کیا ہوا کیوں پریشان ہے تو انہوں نے کہا مجھے یہ امید تھی کہ میرے والد کا نام آئے گا تو اس پر حضور نے کیا فرمایا سبحان اللہ حضور نے فرمایا کہ آئشہ تیرے باپ کی ایک غار والی نیکی اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک ہی طرف ہیں پھر بھی تیرے باپ کی غار والی نیکی بھاری آ جاتی ہے تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ تیرے باپ کی ایک غار والی نیکی بھی بھاری آ جاتی ہے حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا کوئی بال ہی ہو جاتا وہ عمر کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر کسی راستے پر یہ عمر چل پڑے تو اس کے پیچھے شیطان کیا شیطان کا سایہ بھی نہیں آتا وہ عمر آج کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا کوئی بال ہوتا اس عمر کے بارے میں کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا کوئی بال ہوتا وہ عمر جو مراد رسول ہیں جن کو رسول نے خود خدا سے مانگا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا کوئی بال ہوتا دوستو حجرت کی رات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر رہے تھے تو انہوں نے رات غار میں گزاری غار میں جانے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ سانپ کی غار تھی اس غار کی صفائی کی اور پھر قربان جاؤں اپنے ہی جو انہوں نے اوپر کمیز پہن رکھی تھی اسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے سراخوں کو بند کرتے ہیں غار کے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سراخ کھلا رہ جاتا ہے اور پھر اس سراخ پر اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے کی دعوت دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آتے ہیں اور پھر اندر آ کر کہتے ہیں کہ ابو بکر سونا ہے سونے کی خواہش ہو رہی ہے تو ابو بکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جولی حاضر ہے حضرت محمد فرماتے ہیں کہ سونے کی خواہش ہی تو اسی لیے کی ہے کہ تمہاری جولی سامنے ہے قربان جاؤں ان دونوں کے آپس میں پیار و محبت کی وجہ سے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جولی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلاح دیا سامپ جب آیا سارے سراخوں پر اس نے باری باری چکر لگائے اور سامنے سے کپڑے کو پایا ماہر نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلا ہو اگر کوئی شخص اکیلا ہو اور اگر وہ اس سے کوئی چیز ہاتھ لگائے تو وہ اس سے پیچھے بھاگتا ہے اگر کچھ شخص کو کوئی خوف ہو اور اس سے کوئی چیز ہاتھ لگائے تو وہ اس سے پیچھے بھاگتا ہے جب حضرت عمر نے ایڑی رکھی ہوئی تھی حضرت ابو بکر نے ایڑی رکھی ہوئی تھی اور سامپ نے آ کر ان کی ایڑی کو ڈسا تو قربان جاؤں کیا فرماتے ہیں کہ عشق نبی نے ابو بکر کی فطرت کو ہی بدل دیا انہوں نے ایڑی پیچھے نہیں بلکہ مزید آگے کر دی اور فرمایا بلکہ خاموش ہو گئے اور اپنے درد کی وجہ سے آنسو نکل کر ابو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جا لگے تو انہوں نے سوال کیا کہ ابو بکر تجھے کس چیز نے رونے پر مجبور کیا فرمایا سامپ نے ڈس لیا ہے تو انہوں نے فرمایا ابو بکر تُو ڈرتا کیوں ہے دشمن تیرے پاؤں میں ہے یاد تیری جھولی میں ہے زہر تیرے پاؤں میں ہے تریاغ تیری جھولی میں ہے موت تیرے پاؤں میں ہے زندگی تیری جھولی میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لحاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا یاد رہے کہ وہ لحاب تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا گیا آج حضرت عمر کے حضرت ابو بکر کے پاؤں پر لگایا جا رہا ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھ سگا کہ پہلے لعا بیڑی پر لگا یا پہلے سامپ کا زہر ختم ہو گیا پہلے سامپ کا زہر ختم ہو گیا تو اس پر کیا خوب اشعار لکھے ہیں کہ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بادہ زمبیہ ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداوں پہ عاشق اسی کی نمازیں اسی کی دعاوں پہ عاشق وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے آلہ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کمی آر ٹھہرا صداقت کہوں چا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کسارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہے قدسی آمین اسی کی دعا پر وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب اسی کے لئے بڑے سم مراتب جھکا تھا تنظر عمر جس کے آگے کھڑا ہو کے شاموں سہر جس کے آگے وہ کتلا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے وما علی نا اللہ